لوگائیس تو کیسے ہو آپ آج کے اس وڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے موائل فون پر اپنی یوٹیوب چینل کی وڈیوز کے لیے تھامنیل بنانا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو گھنٹی کا نشان ہے اسے بلاج میں سپریس کر دیں اسے آل پر بھی کر دیں تاکہ آپ سے اس طرح کی کسی بھی وڈیو کا نوٹیوکیشن نہ مس ہو سکے اور آپ کو ٹائم پر وڈیو ملتی رہے اور آپ اسے دیکھ کر کچھ سکیں تو گھرز ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے موائل فون پر ایک اچھا تابنیل جو ہے وہ کریئٹ کرنا ہے تو پہلے آپ نے اپنے موائل فون کے پلے سٹور کو اپن کرنا ہے اور یہاں سے ایک اپلیکشن کو انصال کرنا ہے جس کا نام ہے پکسل لائب اپلیکشن کو سرچ کر لیتا ہوں سوری یہاں پر میں انٹرنیٹ آف ہے تو میں اسے آن کر لیتا ہوں اب یہاں پر ہم اس اپلیکشن کو سرچ کرتے ہیں تو دیکھیں یہ ٹاپ پر آ گئی ہے اور ادھر یہ اپلیکشن مجھ سے اپ ڈیٹ مانگ رہی ہے تو میں نے پہلے سے اسے انصال کیا ہوا ہے آپ نے بھی اسے انصال کر لینا ہے یہاں پر یہ چھپیس ایم بے کی اپلیکشن ہے دس ملین سے زیادہ لوگوں نے اسے انصال کیا ہوا ہے اور اس کی ریٹنگ پر دیکھ سکتے ہیں 4.4 کی ہے جو کہ کافی اچھی ریٹنگ ہے تو آپ نے یہاں سے اسے انسٹال کرنا ہے اور اس کے بعد اسے اوپن کرنا ہے لیکن اوپن کرنے سے پہلے آپ نے اپنا ڈیٹا کنیکشن آؤپ کر لینا ہے کیونکہ اگر آپ اسے ڈیٹا کنیکشن آن کرنے کے بعد اوپن کریں گے تو اس میں کافی سارے ایڈ آئیں گے تو یہاں پر یہ پڑی ہوئی میں ادھر اسے اوپن کر لیتا ہوں اب یہاں پر میں نے پہلے بھی اسے یوز کیا ہے تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پہلے والے پروجیکٹ کو دوبارہ سے ادھر لانا جاتے ہیں تو میں یہاں پر کینسل کر دوں گا میں آپ کو یہاں پر ایک نیا پروجیکٹ کر کے دکھاؤں گا تو پہلے آپ نے اس ٹیکسٹ کو ڈیلیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اوپر تین ڈوٹس پر کلک کرنا ہے ادھر سے ایمیج سائز کو سیلیکٹ کرنا ہے تو پہلے آپ کے اسے اے اٹھر لانے پر رہے ہیں اور یہاں سے آپ نے یوٹیوب کلٹھ کے اوکی لینا ہے یہ یوٹیوب کلٹھ کا تجھ کر ہوتا ہے تو آپ کو تنچئے پر پانچ اپشن لگ آئیں گی آپ نے چوتھے اپشن پر آ جانا ہے چوتھے پاری اپشن رہے ہیں سچ 줄کو کرنا ہے اور کلٹھ اس کے بعد پر پسند آئے چبین آپ کلٹھ سیلیکٹ کر دیں us کے بعد پر آپ نے تیسے پارے اپشن میں آئنا ہے اب ادھر آپ نے اپنے تھامنیل کی ڈیزائننگ کرنی ہے اس کے لئے آپ نے شیپ کے اپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس یہ شیپ آ جائے گی اب آپ نے اسے پہلے کلر دے دینا ہے اس بھی کلر کا آپ اس شیپ کو ملک کے ایڈ کرنا جاتے ہیں تو آپ نے اس کلر کی شیپ ادھر ایڈ کرنی ہے اور اسے سیٹ کر لینا ہے جہاں بھی آپ نے سیٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے کہا کہ یہاں پر اسے ٹک کر دینا ہے اب آپ کو اگر اور شیپ چاہیے تو آپ اسے بھی یہاں سے کوپی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر کلر میں آ کر آپ اس کا جو کلر ہے وہ بھی چینڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں اس کا کلر بلیک کر دیتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں یہ ہماری ادھر شیپ جو ہے وہ سیٹ ہو گئی ہے تو دونوں شیپ میں نے سیٹ کر لی ہیں تو آپ کو جیسے ڈیزائننگ اچھی لگیا آپ ایسے اپنے تھامنیل کے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اسے ادھر ایڈ کر دیتا ہوں اب یہاں پر میں ایسی ڈیزائننگ کرنا جاتا ہوں تو میں اگزیمپل کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں باقی آپ کے ماضی ہے جیسے بھی آپ اس کے ڈیزائننگ کرنا جاتے ہیں آپ کو کالیں یہاں پر تو میں اپنے حساب سے یہاں پر اسے سیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کے بعد آپ نے آنا ہے ٹیکسٹ میں کیونکہ ادھر آپ نے اپنے ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے پہلے آپ نے اپنی مکمل ڈیزائننگ کرنی ہے اور یہاں پر آپ نے جو بھی لکھنا ہے وہ لکھ سکتے ہیں جا سکتے ہیں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں How to make Thumbnail ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں اسے صحیح طرح سے سیٹ کر دیتا ہوں اب یہاں پر آپ نے اس کا جو سائز ہے وہ اپنی مجھے سے سیٹ کر لینا ہے جتنا بھی آپ سائز رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے آنا ہے یہاں پر فاؤنٹ میں اور فاؤنٹ پر آنے کے بعد آپ نے ایدھر سے اپنی مجھے کا کوئی بھی ایک فاؤنٹ جو ہے وہ سیٹ کر لینا ہے یہاں پر مائی فاؤنٹ میں میرے پاس کب ساری فاؤنٹ پڑے ہوئیں کیونکہ میں نے انہیں خود ایڈ کیا آپ بھی جا کر گوگل سے کوئی بھی فاؤنٹ ڈونلوڈ کر لیں اور اس میں ایڈ کر کے آپ اسے یوز کا سکتے ہیں تو یہاں پر میں ایک فاؤنٹ کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اب اس کا جو سائز ہے میں سکرین کے حساب سے سیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے اس کا جو کلر ہے وہ بھی چینج کر لینا ہے جو بھی آپ کو یہاں پر اچھا لگے آپ وہ رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے ٹک کر لینا ہے اب یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا ہے دوسرے ٹیکسٹ اس میں آپ نے جو بھی لکھنے لکھ دیں ایکس کے میں ادھر لکھ دیتا ہوں فار یوٹیوب ویڈیوز اور پھر اسے بھی یہاں پر سیٹ کا لیتا ہوں اب اس کا جاتا ہوں اور فاؤن ٹین نکا لیتا ہوں یہ کا جو اس دقائق میں اس کا جو کلر ہے وہ مدی گناتا ہوں تو یہ برابر ہو گئی ہے دونوں شیپس برابر ہو چکی ہیں اب یہاں پر آپ کا یہ کام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور نیچے پھر آپ نے اگر کوئی اپنی ایمیج وغیرہ ایڈ کرنی ہے یا کچھ بھی ایڈ کرنا ہے وہ بھی آپ ادھر کار سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو یہاں پر ایمپورٹ کا جو بٹن ہے وہ تیس اوپشن میں مل جاتا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے آپ سے اپنے مبال فون کی گیلری میں آ جائیں گے اور یہاں پر آپ اپنی مجھے سے کوئی بھی پیکچئر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اس میں کچھ سٹیکر مل جاتے ہیں تو آپ انہیں بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھ لیں اس ٹیکر کا افسار پڑے ہوئے ہیں اور ادھر سے میں ایک سٹیکر جو ہے وہ ایڈ کر لیتا ہوں جیسے کہ یہ گرہ سٹیکر میں ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر یہ جو سپیس خالی شہ ہو رہی ہے تو آپ یہاں پر بھی اپنی مرزے سے کوئی بھی چیز ایڈ کا سکتے ہیں جو بھی آپ کو صحیح لگے جیسے کہ یہ ڈرہ ہے تو یہاں پر آپ کچھ بھی ڈرہ کا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ ایرو بغیرہ جو ہے وہ بھی کچھ سیٹ کا سکتے ہیں اگر آپ کو ایڈ کرنا ہے تو اس کا کلر بغیرہ یا اس کا جو سائز بغیرہ شیف بغیرہ وہ بھی آپ اپنے احساب سے یہاں پر ہنڈل کا سکتے ہیں آپ کو یہاں پر بہت سارے اپشن مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو اور بتا دیتا ہوں یہاں پر جو پانچ 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 اپشن ہے اسے آپ نے کوئی محلوب کہ اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی اگر آپ اس میں چھیڑ چھاڑ کریں گے تو تھامنیل کے جو کلر ہیں ان پر ایفیکٹ ہوگا تو آپ نے بس پہلے تین سوری پہلے تین کہہ رہا ہوں جو درمیان میں تین ہیں اپشن آپ نے انہیں یوز کر کے اپنا تھامنیل کریئٹ کرنا ہے باقی اور بہت سائی سیٹنگز ہیں ان میں جو کہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسا کہ اگر یہاں پر میں کسی ٹیکس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ ٹیکس کو بہت اچھے طریقے سے ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر آپ اس کا ایک بیگراؤنڈ یہ ہے وہ لگا سکتے ہیں اس طرح کا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ یہاں پر اس کی جو سپیس ہے اسے زیادہ کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اور لائن سپیس بھی آپ کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں سٹروک بغیرہ آپ اسے رہ سکتے ہیں جیسا بھی سٹروک دینا چاہیے جیسا کہ یہاں پر میں ریڈ دیتا ہوں تو دیکھیں اس پر ریڈ سٹروک آ چکا ہے اور اس کے علاوہ آپ یہاں پر شیڈو بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے بھی شیڈو آپ کو صحیح لگے وہ آپ اتھر ایڈ کر دیں اور یہاں پر آپ اینڈ شیڈو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کا جو اندر والا کلر ہے وہ ویسا ہو جائے گا یہاں پر اور بھی بہت سارے اپشن ہیں جو کہ کافی مدد دیتے ہیں آپ کو ایک اچھا تھامنل بنانے میں یہاں پر آپ 3D شیپ بھی اسے دے سکتے ہیں یہاں پر ٹیکس کو جیسی شیپ دینا جاتے ہیں ویسے دے سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ آپ جب بھی ٹیکس کو ایڈ کریں تو یہاں پر آ کر آپ امبوس والے اپشن کو آن کر لیں تاکہ یہاں پر اس کے چاروں طرف بلیک الر کا گلو سا آ جائے اور یہ کافی اچھا لگتا ہے تو آپ اسے یہاں پر لازمی سے ایڈ کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور اس میں ڈزائنگی کرنا جاتے ہیں تو آپ کو خود سکا سکتے ہیں آپ کو خود ایک ماسٹر بننا پڑے گا تھامنل بنانے کا تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن آپ کچھ ہی ٹائم میں سیکھ جائیں گے کہ آپ نے تھامنل کیسے بنانا ہے اب یہاں پر تھامنل ہمارا ریڈی ہے تو سیو کی طرح سے کرنا ہے اس کیلئے آپ نے اوپر تین لائنوں پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے ایکسپورٹ امیج پر کلک کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے جو فارمیٹ ہے وہ پی اینجی بارا سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ اس سے آپ کا جو تھامنل ہے وہ خراب نہیں ہوگا جو اچھی خوالٹی میں سیو ہوگا اور نیچے سے آپ نے کسٹم پر کلک کر کے ادھر کو سیلیکٹ کرنا ہے اس سے فل ایچڈی تھامنل آپ کا ریڈی ہوگا اور یہاں پر آپ نے سیو کی گیلری پر کلک کرنا ہے اور کچھ ہی ٹائم میں یہ تھامنل آپ کا مبائل فون کی گیلری میں آ جائے گا سیو ہو کر تو اس طرح سے آپ اپنے مبائل فون پر ایزلی ایک اچھا تھامنل کریئیٹ کر سکتے ہیں اور اپنی یوٹیوب وڈیوز پر لگا سکتے ہیں تو سارا طریقہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے لیکن اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پھول لیں میں آپ کو اس کا ریپلائی کر دوں گا تو جلدی سے یار وڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ وڈیو بنانے میں کافی مینر لگتی ہے تو آپ کینلی لائک ضرور کر دیا کریں تو ٹھینکس فورو ووچنگ بائی بائی موسیقی